بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گودر بہت ساری خبریں کہ جی عمران خان نے اسیملیوں سے نکل کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے عمران خان کی پارلمانی سیاست ختم ہو گئی ہے عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایبن راجہ ریاض پاکستان کا نگران وزیر عظم کا تعیون کرے گا یہ باتیں آپ نے بہت سن لی اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہا لیکن میں آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی مہارت کے ساتھ اس سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے اور عمران خان نے ایک بر پھر بتایا ہے کہ پوری پی ڈی ایم مل کے بھی ایون طاقتور بھی ساتھ مل کے بھی ان سب کے پاس عمران خان کا کوئی سیاسی توڑ نہیں ہے اور عمران خان کو راجہ ریاس کو ہٹانے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے کیسے آپ سوال اٹھائیں گے کہ سپیکر نے تو استعیف منظور کر لیے ہیں تو پھر راجہ ریاس کیسے ہٹ گئے تو سپیکر کی اپنی غلطی اگر سپیکر کے گلے پڑ جائے اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو چونتیس نشستیں قومی اسمبلی کے در مل جائیں تو پھر آپ مان چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ان سے سیاسی لحاظ سے کتنا زیادہ آگے ہیں تو میں آپ کو چھوٹا سا کلپ سنانا چاہتا ہوں اس کلپ کے بعد میں آپ کو باقی تفصیلات بتاؤں گا کہ راجہ ریاس کی چھپی کیسے اور پاکستان تحریک انصاف کو چونتیس نشستیں کیسے ان کے حصے میں آئی ہیں ذرا یہ کلپ سنیے گا پھر باقی تفصیلات میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں یہ فواد چوہدری صاحب کی گفتگویں ذرا سنیے فواد چورین نے الفاظ استعمال کیے کہ یہ بڑے احمق ہیں ہم کل خواتین اور مینورٹیز کو نومینٹ کر دیں گے دوبارہ سے اور ہم پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن جائیں گے اب یہ کہانی کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی کی جو تین سو بیالیس نشستیں ہیں اس کے اوپر تمام ارکان الیکٹ نہیں ہوتے منتخب نہیں ہوتے اس میں سے کچھ ارکان جو ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مقصود نشستیں ریزرو سیٹوں کی اوپر آتے ہیں قومی اسمبلی کے اندر ساٹھ نشستیں خواتین کی ہیں اور دس نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے ہیں تو کلم علاقے تقریباً یہ ستر سیٹیں بنتی ہیں دو سو بہتر سیٹوں پر الیکشن ہوتا ہے براہ راست الیکشن جس میں ہم اپنے حلقوں کے اندر ایمنیز الیکٹ کرتے ہیں ہوتا کیا ہے جب ملک کے اندر عام الیکشن ہوتے ہیں جیسے دوہزار اٹھارہ کے اندر ہوئے تو اس بنیاد کے اوپر جو پارٹی جتنی سیٹیں حاصل کرتی ہے اس کی ریشو اس پرسنٹیج کے اوپر اس کو خواتین کی نشستیں بھی ملتی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو خواتین کی نشستیں ملتی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً تیس سیٹیں خواتین کی ملی اپنی جنرل سیٹوں کیونکہ جتنی جنرل سیٹیں جیتیں گے اتنی زیادہ خواتین کی سیٹیں آپ کو مل جائیں گی یعنی وہ سیرا سیرا فارمولہ ہے تو تیس سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو خواتین کی ملی اور چار سیٹیں ان کو منورٹیز کی اقلیتوں کی ملی اب جب استیفے دیئے تو ریزارف سیٹوں کے اوپر بھی جیسے شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں شیری مزاری صاحبہ ہیں یا دیگر بہت سارے میں اسے نام آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو مثلا ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو زرطاج گل الیکٹو کے آئی ہیں خود جنرل سیٹ کے اوپر مقصود سیٹ کے اوپر نہیں ہیں لیکن شیری مزاری جیسی خواتین یہ ریزارف سیٹوں کے اوپر آئے ہوئے تھے پھر آپ نے منورٹیز کے اوپر لوگ دیتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جب آپ لسٹیں دیتے ہیں ریزارف سیٹوں کے لیے یا منورٹیز کی سیٹوں کے لیے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب عام الیکشن ہوتے ہیں یعنی دوزار اٹھارہ کی الیکشن کے اندر فارمولا تیہ ہو گیا بعد میں یہ تبدیل نہیں ہو سکتا یعنی مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ پانچ ارکان کی ڈیتھ ہو جائے مثال کی طور پر تو ان پانچ سیٹوں کے اوپر اگر تحریک انصاف ہار بھی جائے تو خواتین کی یا مقصود نشستوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی بعد میں نہیں ہو سکتا جی آپ چونکہ ہم پانچ سیٹیں جیت گئے ہیں تو پر پس پارٹی کریں ہمیں خواتین کی ایک سیٹ دے دنے نہیں نمبر وہی ہوگا جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے موقع کے اوپر تیہ ہو گیا ہوا ہے اور تحریک انصاف جب نشستیں دے گی مثال کے طور کے اوپر وہ تیس سیٹوں کے لیے لوگ دینے ہیں تو وہ تقریبا تقریبا کوئی ساٹھ کے قریب یا پینسٹھ کے قریب لسٹ دے گی کہ اگر ان میں سے یہ لوگ چلے گئے مثلا نمبر ون پر جو خاتون ہم نے رکھی گئی ہے اگر یہ چلی گئی تو پہلی تیس بن جائیں گے خواتین ایم پی امینے بن گئی تو اگلی تیس جو ہیں وہ ترجیح لسٹ کے اوپر اگر ان میں سے کوئی خدا رہ خاصتہ کسی کی جان چلی جاتی ہے کوئی ریزائن کر دیتا ہے کوئی ڈس کوالیفائی ہو جاتی ہے تو اگلے تیس اس کی جگہ کے اوپر آ جائے گے تو پاکستان تحریک انصاف اس قانون کے تحت اب عملی طور پہ تیس سیٹیں ان کی خالی ہوئی ہیں ترجیح لسٹ میں اگلی جو تیس خواتین ہیں وہ امینے بن جائیں گی اسی طرح سے چار ان کے منورٹیز پہ خالی ہوئے اگلے چار جو ہیں وہ ترجیح لسٹ پہ تو مجموعی طور پہ پاکستان تحریک انصاف چونتیس لوگوں کو قومی اسمبلی میں امینے کے طور پہ نومینٹ کرے گی جو میں نے آپ کو فواد چوری صاحب کا بتایا اور اب کل وہ نومینٹ کریں گے اور پرسوں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر ایک اکثریتی استماعی جماعت ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے استیفے قبول کیے ہیں وہ سارے رائے گاں چلے گئے ان کا جو منصوبہ ہے عمران خان کو روکنے کا اور ان کا جو منصوبہ ہے کہ راجہ ریاض کو اپوزشن لیڈر رکھنے کا وہ منصوبہ ناکام ہو گیا مثال کے طور کے اوپر اب شیری مزاری صاحبہ نومینٹ ہوتی ہیں اور تحریک انصاف کیا کرتا ہے کہ شیری مزاری کو ہی وہ کہتے ہم آپ کو وہاں پہ اپوزشن لیڈر بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا راجہ ریاض کو ان کو فالو کرنا پڑے گا ادر وائز اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ڈی سٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے ان کا جو منصوبہ تھا اور وہ منصوبہ کیا تھا اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی لیڈر مقرر کرے گی اور وہ پارلیمانی لیڈر جو بھی ہوگا وہ اس کی بنیاد پر ہی راجہ ریاض کو کرنا پڑے گا تو فیلحال ان کا سارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف ایک پھر اپوزشن کی سب سے بڑی جماعت بند کے قومی اسمبلی میں باپس آ رہی ہے اور راجہ ریاض کی بھی چھٹی ہو رہی ہے اور اعتماد کے ووٹ کے اندر شہباز شریف کو جو اپنی پوری انہیں نے کوشش کیا وہ نمبر پورا کرتے مجبوری بن گئی ہے ادر وائز پھر آپ کی چھٹی ہوگی یہ تو ہو گئی سب سے بڑی بات اب عمران خان باپس آ رہے ہیں عمران خان چھوڑیں گے یہ میں آپ کو بھی بتاؤں عمران خان بہت بہت سرپرائز دینے جا رہے ہیں عمران خان سڑکوں کے اوپر آنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہم الیکشن ڈیلے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو عمران خان بہت بڑا ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی وہ چلنا پھرنا شروع ہو جائیں کہ ڈاکٹروں کی اجازت دیں گے میں آپ کو چوری غلام حسین کی گفتگو سناتا ہوں عمران خان کی خبریں آ رہی ہیں وہ پیدل مارچ کرنے والے ہیں پیدل مارچ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی گاڑی اس کے اوپر نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں آئیں جس نے مجھے گولی مارنی ہے آئے جس نے بم چلانے 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 آئے نکلے جو کہنا ہے درہ چوری غلام حسین کی گفتگو سنیے گا خان صاحب پنڈی سے یا کسی بھی شہر سے یعنی رونگ مارچ کریں گے پیدل وہ کہتے ہیں میں خود لیڈ کروں گا جس نے بھی میرے اوپر گوڑیاں چلانی ہے بام برسانے ہیں لاکیاں برسانی ہیں آنسوں گیز پینک نہیں ہیں یعنی جو انہوں نے کرنا ہے کر لے اگر انہوں نے گوڑیاں چلانی ہیں جیسے پہلے میں نے کھائی ہے میں سب سے آگے ہوں گا ہم نے اس ملک میں پری فیئر ایمپارکل الیکٹر لے دیں اور عوام کو اپنے پیسے کرنے کا اشتہار ہے اور یہی وجہ ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کسی طور پہ بھی ڈیفنسیو نظر نہیں آ رہے اور یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ محسن نکوی کو پنجاب کے اندر لے کے آئے اس نے سی سی پیو مرزی کا لگا لیا اس کے بعد آئی جی لگا لیا چیپ سیکٹری لگا لیا اب اگلی خبر سن لیجئے کہ اس نے فوری طور پہ جو پنجاب کے اندر ایڈوکٹ جنرل تھے احمد عویس صاحب ان کو اور ستانوے کوئی لا افسران ہیں ان کو آتے ہی فارق کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگران گورنمنٹ کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہوتے الیکشن کمیشن نے یہی کہتا ہے کہ وہ ڈے ٹوڈے افیرز سلائے گا تو کیا اب الیکشن کمیشن اس کو پر نوٹس لے گا بلکل نوٹس نہیں لے گا کیونکہ الیکشن کمیشن اس سارے عمل کے دوران ان کے ساتھ ہے اور اب جو لوگ ہٹائے گئے ہیں اس میں بتیس ایڈیشنل اور پینسٹ ایڈوکیٹ جنرل کو ان کے احدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اب ذرا چودری پرویز الہی کی سیکیورٹی بھی یہ ای آر وی نیوز نے نکھا کہ پنجاب گورنمنٹ ویڈراؤ سیکیورٹی اپ فارمر سی ایم پرویز الہی ان کا دھیان کس پہ ہے عمران خان کی سیکیورٹی کے بعد چودری پرویز الہی کو سبق سکانا ہے تو اس لئے ہم ان کی سیکیورٹی بھی ختم کریں چلے اس سے کیا فرق پڑ جائے گا کیا اسے پاکستان کے اندر سزوکی موٹرز نے جو گاڑیوں کی قیمتوں میں ساڑھے تین لاکھ روپے اضافہ کر دیا کیا اس سے وہ قیمتیں کم ہو جائیں گی اور اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے دوران جو کل آپ نے بجلی بارا تماشا لگایا اس کے اوپر تقریباً سور عرب کا ایک عرب کا مجموعی طور پر پاکستان کو نقصان ہوا جس کے اندر سات سے آٹھ بیلین صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کے نقصان ہوا کیا وہ واپس آ جائے گا بلکل بھی نہیں واپس آئے گا وہ ایک اور حربہ آزمار ہے میں آپ کو وہ حربہ بتا دیتا ہوں حربہ یہ ہے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بتا رہے ہیں جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوگی تو الیکشنز نہیں ہو سکتے اب ذرا ساتمی مردم شماری جو یکم فروری سے شروع ہونی تھی اس کو ایک مہینہ مزید تاخیر کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب اور متعلقہ محکموں کو نوٹیفکیشن بھی ارسال کر دیا گیا ہے ناگزیر حالات کی بنیاد کے اوپر یہ مردم شماری کے فیلڈ آپریشن تاخیر کا شکار ہے اب یکم فروری کی مردم شماری جو ہے وہ یکم فروری کی بجائے یکم مارچ کو شروع ہوگی اور یکم اپریل تک جاری رہے گی اور پہلے یکم فروری سے شروع ہوکے چار مارچ تک جاری رہنی تھی اور اب اس کا جو فیصلہ ہے وہ کہہ رہے جی دیکھیں جی مجھے الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا یہ عمران خان کے دور میں مشترکہ مفادات کانسل نے فیصلہ کیا تھا بھائی کراچی کا الیکشن آپ نے نئی مردم شماری کے اوپر کیا ہے کراچی کا الیکشن آپ نے نئی ہلکہ بندیوں کے اوپر کیا یہ تماشا ختم کریں یہ نہیں چلے گا اور عمران خان فیلال چلنے میں دینے رات کو یہی باتیں حامد میر کے شو میں لوگ کہہ رہے تھے جی ڈی اے کی سارا بانو یہ کہہ رہی تھی جماعت سامی والے بھی کہہ رہے تھے لیکن خورب دستگی نے حیران کن طور پر وہاں میں کہا کہ الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر ہوگا یعنی بارہ اپریل سے پہلے پہلے چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کس طرح ٹکتے ہیں لیکن فیلال آپ نے رات کو اپنا کارٹ تو کھل دیا مردم شماری والا لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کل حماد ازر کے مطابق یہ جو بجلی والا تماشا ہوا ہے یہ انہوں نے جان بوجھ کے چلایا ہے یعنی یہ آپ مت سمجھئے گا کہ کوئی ٹیکنیکل فارٹ تھا ان کے مطابق یہ خورب دستگیر کے کہنے کے اوپر کیا گیا ہے اب خورب دستگیر کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ کیا یہ واقعتاً لوگوں کو عادت ڈالی گئی ہے کیا واقعتاً ہے اور خورب دستگیر کیا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بیرونی قوت کا کئی ہاتھ ہے کوئی سائبر اٹیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائبر بھی ہے تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنیکل فارٹ ہے آپ کہہ رہے تھے جی وہ لو فریکنسی ہے اب سائبر کی باتیں کسی ایک بات کے اوپر ٹک کے تو رہیں پہلے آپ معافی مانگ رہے تھے پھر آپ کہہ رہے تھے شباز شریف کی وجہ بھیجنی بہت جلدی آگی سمجھ نہیں آرہی آپ کا سٹانس ہے کیا کس جگہ کے اوپر آپ ٹکے ہوئے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ